ہلو ایپیون اسلام علیکم نمستی سسریا کال اینڈ چشرا کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ایک دم بڑیا آج کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اور اس پر ہم ریکشن لیں گے ویڈیو کا ٹائٹل ہے اتنے غیرت مند ہو تو انڈین میڈیسنز جو ہیں وہ اس پر پابندی کیوں نہیں لگاتے اچھا تو خیر یہ ویڈیو ہے جس میں فیزہ کو بھی دکھا رہے ہیں اور اچھا فیزہ کی میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ در فیزہ کو تھمینل میں بہت زیادہ لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ میرے خیال سے فیزہ سے بہت زیادہ لوگ چھٹتے بھی ہیں کیونکہ وہ اکثر ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بول رہی ہوتی ہیں بہت زیادہ ہی کچھ زیادہ ہی بولتی ہے تو اس کی وجہ سے اینیویز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھیں کہ اس میں کیا کہتے ہیں سووییس نیت سٹارٹ ہمیں فارمسوٹیکلز بھی تو امپورٹ کرتے ہیں بھارت سے ہم نے اس پر پابندی پہلے دن سے نہیں لگائی ہالکہ ہم نے پابندی چیس دن لگائی تھی اسے واپس کر لیا سو دنیا کا ایک بڑا حصہ ان کے ساتھ ڈائلوگ کر رہا ہے وہ کارٹن ایمپورٹ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کو ضرورت دی ہمیں ضرورت نہیں تھی چینی اور کپاس مانگوانے والا کون ہے یہ جاننا چاہتا تھا ہمارا وزیر اعظم خود وہ وزیر اعظم جسے حماد ازر صاحب نے بتایا کہ سر مجھے تو آپ ہی نہیں آرڈر دیئے تھے اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نے رہی نمسکار دوستو جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکت ہے دوستو آپ کو پتا ہے دوستو امران خان کے یو ڈن پر پاکستانی ویڈیا خان کو کوس رہا ہے کمر چیما نے آج کی ویڈیو میں فضا اکبر خان کو آئینہ دکھا دیا ہے کمر چیما نے صاف طور پر پاکستانی سرکار اور امران خان سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر پاکستان اتنا گیرت مند ہے تو پھر بھارت سے آنے والی دوائیوں پر پابندی کیوں نہیں لگا رہا اس پر بھی پھر روک لگانی چاہیے فضا اکبر خان کمر چیما کے جواب کو سن کر پریشان ہو اٹھی ہے دوسری طرف آج کی ویڈیو میں نورل آرفین صدیقی نے امران خان کا خوب مزاک اڑایا ہے اور اس نے کئی تیکھے سوال پاکستانی جنتہ کے سامنے رکھ دیئے ہیں آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا سو گائز لیٹس سٹار دس ویڈیو سٹار دس ویڈیو کمر آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں جو پاکستان بھارت سے تجارتی تعلقات سے پیچھے ہڑ گیا ہے اور بڑی باتیں کی جا رہی تھے آپ کو بھی پتہ ہے ایسی خبریں گرم تھی کہ شاہ تجارت کی جائے گی مسئلہ کشمیر پر اگر بات نہیں کی جائے کہ تجارت کیسے کی جا سکتی ہے تو پاکستان نے کلیر موقع دے دیا کہ تجارت نہیں ہوگی پہلے مسئلہ کشمیر ڈسکس ہوگا کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی میں میری ذاتی رائے تو اس معاملے میں یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس خطے میں رہ رہا ہے آج کے زمانے میں جو سب سے ایپورٹن چیز ہے کہ آپ ایشیوز کو کمپارٹمنٹلائز کر رہے ہیں تو آپ کسی ایک کیسے کی وجہ سے کسی ایک کوئی کے ساتھ کمپلیٹ بریک اپنی کر رہے ہیں چائنا اور انڈیا کے باپسیوں کی کاروبار کر رہے ہیں امریکہ اور چائنا بھی کاروبار کر رہے ہیں سو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو جس سے آپ کی سوسائٹی کو فائدہ ہو ان چیزوں سے فائدہ لے لیا جاتا ہے اگر پاکستان کو چینی بھارت سے سستی پڑتی ہے تو ایمپورٹ کر لینی چاہیے اور دوسری بات ہے ہم فارماسوٹیکلز بھی تو ایمپورٹ کرتے ہیں بھارت سے ہم نے اس پر تو پبندی پہلے دن سے نہیں لگائی حالکہ ہم نے پبندی چیز نہیں لگائی تھی اس پر واپس کر لیا ہے سو میرا خیال یہ ہے کہ ریجڈ فیصلے نہیں کرنے چاہیے یہ زمانہ کونیکٹیوٹی کا زمانہ ہے یہ زمانہ کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس کا زمانہ ہے ڈاکٹر صاحبہ آج کے دور میں آپ ہر چیز کو ایک جگہ پہ نہیں پہنگ دیتے اور دکھیں آپ اس طرح کا حالات پیدا کرتے ہیں کہ واپس بھی آیا جائے بھارت گو جیسا بھی ہے لیکن دنیا کا ایک بڑا حصہ ان کے ساتھ ڈائلوگ کر رہا ہے اگر ہم ایکنومک تعلقات بڑھائیں گے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے گا تو ہم باقی معاملات کو بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی تو ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہی نہیں ہوئے سو ہم ایکنومی کو اقتصادیات کو نیشنل سیکیورٹی سے لنک کر دینا میری ذاتی رائیو میں میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا فائدہ بھی نہیں ہوگا لوگوں کو ملنے دے کاروبار ہونے دے چیزیں ڈیویلپ ہونے دیں آج امریکی صدر امریکی جو سیکٹری ڈیفنس ہے اور جو جان کیری آئے ہیں وہ انڈیا اور بنگلہ دیش جا رہے ہیں بکوز وہاں پہ انڈسٹری ہے بسنس ہو رہا ہے وہاں پہ دنیا نے اپنے لینڈز بدلے ہیں ایکنومک مارکٹس بدل رہی ہیں سو ہمیں اپنے جو ایشیوز ہیں ان کو کمپارٹمنٹلائز کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ جس طرح ممالک کاروبار بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ غلط بھی کہتے ہیں اور جو چیزیں غلط ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پریشر بھی ڈالتے ہیں اپنے راستے بلکل بند کرنا میں سمجھتا ہوں ایک مناسب قدم نہیں ہے اور عمران خان صاحب کو اس کے لیے ملک کی اندر ایک سیاسی کنسینسس پیدا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ملک کا مسئلہ ہے یہ بائیس کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے اگر ہم ہمارا کسان بہت کچھ بھارت سے لے سکتا ہے جب ٹریڈ ہوگی کنیکٹیوٹی ہوگی اور چیزیں ایمپورٹ کرنا بھی بہت سانا ایک چیز تو چھوڑے ہم نے وہاں سے کیا ایمپورٹ کرنا ہے ہمارے پاس بہت بڑی منڈی اوگیلیبل ہو جائے گی اگر ہماری انڈیسٹری تاکتوار ہوگی توا نہ ہوگی تو ہمارے پاس دیکھیں چائنہ بہت بڑی منڈی ہے لیکن ہم چائنہ کو ایک سپورٹ کچھ نہیں کر پا رہے بہت تھوڑا لیمٹڈ چیزیں جاتی ہیں بگوز چائنہ کی مارکٹ سے ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے پہلی چیز کہ وہ کارٹن ایمپورٹ آپ نے کرنی تھی وہ آپ کو ضرورت تھی ہمیں ضرورت نہیں تھی تو وہ آپ کی ضرورت تھی آپ نہیں ایمپورٹ کرنا چاہ رہے لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز سے توجہ لے جاؤں گا آرمی چیف نے اور پرائیمنیسٹر نے دونوں نے یہ بولا تھا کہ ہم انڈیا سے بٹوکس چاہتے ہیں اس سمیں تک کوئی ایشو نہیں تھا تین سو سبتر کا تری سیونٹی ہٹا دوبارہ امپورٹ کرنے کا اس کے بعد پرائیمنیسٹر عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم کاشمیر پہ بات کریں گے ہم سارے ایشوز کو سولف کر سکتے انکلوڈنگ کاشمیر تب بھی یہ نہیں تھا کیونکہ ایک اس سے پہلے چیز سے ہی تری سیونٹی ہٹی تھی تو ایک پاکستانی سٹیٹمنٹ تھا پاکستانی سٹینس تھا کہ ہم تب تک انڈیا سے کوئی بات نہیں کریں گے جب تک 370 واپس امپورٹ نہیں ہوتی لیکن یہ سٹیٹمنٹ اس کے بعد آئے تھے that means اب یہ ہمیں دیکھ رہا تھا کہ پروس وارڈا پائرنگ بند ہو گئی ہے اور دوسرے انڈیا نے وہ دیا ہے اپنا ایر سپیس کرنے کے لیے دیا ہے پرائیمنیسٹر عمران خان کو اس کے بعد انڈیا پرائیمنیسٹر نے چٹھی لگ ہے وہاں سے چٹھی آئیے تو بہت کلیریٹی سے یہ چل رہا تھا کہ 370 is no more an issue اب اس کو دوبارہ اٹھا کر کے کیا ہم لوگ دو سال پاس پیچھے نہیں چلے گئے جب یہ جب یہ پروپوزل آیا تھا عرمی چیپ کی طرف سے راجوا صاحب کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے تب تک تو 370 کا کوئی issue نہیں تھا 370 تک کوئی mention نہیں تھا اس میں تو یہ دوبارہ لائے کیوں گیا اور دوبارہ لائے گیا تو پائن یہ تو پروبلم ہم تو دینے کے لئے تیار تھے ہم لوگوں نے تو انڈیا نے تو ریاکٹی نہیں کیا تھا انڈیا پہلے بھی دیکھ رہا تھا آپ نے روکا تھا آپ کا پوائنٹ آگیا ہے روہیت اب میں ذرا کمر چیما صاحب جی جی کمر چیما صاحب روہیت کی باتیں آپ کو سمجھا رہی ہیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں دیکھیں روہت صاحب ظاہری بات ہے اپنا ایک موقف تو رکھتے ہیں اور ان کو رکھنا بھی چاہیے میرا موقف یہ ہے کہ جب دیکھیں ہماری ان کے ساتھ لو سی پر معاملات تیہ ہو رہے تھے جی لو سی پر معاملات ہمارے ان کے ساتھ تیہ ہو رہے تھے تو بہت سارے پوائنٹ ہم نے رکھے ایک دوسرے کے سامنے کچھ چیزوں سے ہم نے ڈس اگری کیا کچھ انہوں نے ان سے ہم نے انہوں نے ڈس اگری کیا لیکن ہم ایک انکلویزن پر پہ پہنچ گے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے تو چیزیں کیسے آگے ہوں گے میرے اپنے حساب میں مجھے جتنی انٹرٹینمنٹ کا سامان پچھلے ہفتے ملا مجھے نہیں لگتا کہ پورے سال میں بھی شاید اتنی انٹرٹینمنٹ میری کبھی ہوئی ہوگی اور انٹرٹینمنٹ جو ہوئی اس کا سبب بھی میں بتائے دیتا ہوں پہ در پہ لطائف کی بھرمار ہوئی ہے اللہ تعالی رحمہ فرمائے یہ پاکستان کی میرا خیال ہے چوہتر پشتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہوگا کہ ایک آرڈر دینے والا ایک آرڈر دینے والا خود اپنے آپ کو ڈونڈتا پھر رہا تھا اور وہ آرڈر دینے والا کوئی اور نہیں ملک کا وزیراعظم تھا اور وہ وزیراعظم خود اپنے آپ کو اس لیے تلاش کر رہا تھا کیونکہ اسے معلوم کرنا تھا کہ بھارت سے ایک دشمن ملک سے جس نے کشمیر پر غاسبانہ قبضہ کر رکھا ہے چینی اور کپاس مانگوانے والا کون ہے یہ جاننا چاہتا تھا ہمارا وزیراعظم خود وہ وزیراعظم جسے حماد ازر صاحب نے بتایا کہ سر مجھے تو آپ ہی نے آرڈر دیئے تھے اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی میں نے دیکھا بہت ڈھونڈا کہ شاید کہیں اس حوالے سے کوئی کبرج ہو کوئی اینکر کوئی جید مستند اینکر آزادی صحافت کا علمبردار کوئی چیمپین کو اس پر بات کرے سنناٹا سنناٹا سو گائز یہ ویڈیو تھی جس میں بات کری جاری ہے عمران خان کے بارے میں جو کہ انہوں نے کپاس کی اور چینی کے لیے منع کر دیا مطلب یوٹر لے لیا تو اس میں بیسکلی اب جیسے کہ میڈیسنز وغیرہ لی تھی تو میڈیسنز کہتے ہیں کہ اندیا سے جب مانگوار ہے تو پھر یہ بھی بند کر دو той اس میں مجھے سب سے میڈ جو کمرچیما ہے ان کا جواب ہم جواب دے چلے گا آہ پارس ٹائم میں لگ رہا ہے کہ کمرچیما میں جواب دے چلے گا کہ وہ کھر چلے گا اس میں چلے کی بیسکلے کے لیٹھے اپنے جوانت دے چلے گیا اسے سب سے بچہ دے چلے گیا اگر چلے گیا اجازہ سہتں durch تھی ویڈیس سے بینا پر دے چلے گیا اب دangerت چلے گیا اور اب انہوں کے اچھے لگے کہ انہوں نے اچھے لگے کہ انہوں نے اچھی کشکل میں ایک بھی اچھے لگائیں انہوں نے جہاں پر بھی اچھے لگائیں پر بھائت کا اور چانہ کا آپس میں اللیشن سکتا ہے جتنا بھی سوڑا ہو لڑائی ہو چھگڑا ہو کچھ بھی ہو ہالانکہ ہمیں تو آہ 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 ہمیں اچھے لڑاک میں بھی کافی ایشیو چل رہے تھے بھی ریسنٹلی تو اس کے باوجود انہوں نے اپنا چو امپورٹ ایسپورٹ کا سسٹم ہے بزنس جو ہے اس کو انہوں نے روکا نہیں اس کو continue لکھا اور یہی ریزن ہے انہوں کا کامیاب ہونے کا کیونکہ اکنومی جو ہے وہ گروہ کرتی جا رہی ہے instead of مطلب گروہ نہ کرنا کلی پر لکھا ہی نہیں ہے تو ویسے ہی اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان یہاں پر جو ہے وہ پاکستان بلکل بھی چیز کو سمجھ ہی نہیں سکرا کیا ہو رہا ہے پاکستان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ان لوگ کو کیونکہ کپاس کا ایک اچھا option تھا اور اسے relation بھی بہتر ہو سکتے تھے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بھی کم ہو سکتی تھی لیکن ہوا کیا انہوں نے ایک اچھا خبر سنا کر وہ سوہانے سپنے دکھا کر اچانک سے وہ سب کو جگا دیا تو یہ ایک چیز لوگوں کو بہت بری بھی لگی ہے تو زائی سے بات ہے ان لوگوں سے ویکسین بھی لی ہے تو پھر ویکسین بھی مت لیں ویکسین بھی آپ مت لیں تو یہ سارے issues جو ہیں میں وہ بیٹھ کر ڈسکس ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اپورٹ ایکسپورٹ کا سسٹم جو ہے اس پر پابندیاں لگائیں یہ کوئی ایک اچھی بات نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اچھی کوئی چیز ہے اس میں آپ کو اپنی کنٹری کو اگر اپنے کسانوں کو اپنی فیکٹریوں کو اگر آپ پروفٹ دے رہے ہو تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ کو کرو جیسے بنگلہ دیش کامیابی کر رہا ہے حاصل کپاس سے تو اس طرح سے یہ ہم بھی کر سکتے لیکن ریزن کیا ہے کہ ہم لوگ کرنا نہیں چاہتے یا پھر ہمیشہ سے ہم لوگ میں ایک ایگو آ جاتی ہے تو اب دیکھیں جو کنٹریز اس چیز کو کہتے ہیں ہمیشہ غلقیوں کو معاف کر کے نہ آگے چلنا چاہیے اور ہمیشہ کہتے ہیں سم ٹائم آپ کو جو ہے جو چیز اچھی لگتی ہے نا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو چیز اچھی نہیں لگ رہی وہ بھی آپ نہ کریں آپ کو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اگنور کرنا پڑتا ہے آپ کو دشمنی ہے بھارت سے یا کسی اور کنٹری سے تو آپ دشمنی کریں آپ اپنی اختلافات رکھیں لیکن ساتھ نے اپنی کنٹری کے لوگوں کے بارے میں سوچیں اپنی اکنومی کے بارے میں سوچیں پروت کے بارے میں سوچیں ان ساری چیزوں کو بھی تو سوچنا ہے تو اس کے لئے اگر آپ چینی اتنی دور سے جب منگوائیں گے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں سے چینی خرید لیں لیکن ضروری یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنا ایٹیچوٹ بھی شو کریں تو بیٹھ کر بات کریں بسکس کریں مجھے کمر چیما کی بات بہت اچھی لگی سیکنڈ تین کہ میڈیسن زائد سی بات جب میڈیسن آتی ہیں سے پہلے مجھے یاد ہے کہ بھارت سے چیزیں اور بھی آیا کرتی تھی پاکستان میں تو کریں آیا کرتی تھی فینل پہ مطلب یونیلیور ہندوستان آیا کرتی تھی پاکستان میں تو مطلب بات آیا کرتی ہمیں چیزیں ہمیں نہیں چاہیے ہمیں نہیں مجھے سمجھ نہیں چیزیں چیزیں نہیں چاہیے چلیں چلیں ان کی پروڈکس ہٹاو لیکن جو چیز ہماری بیسک نیڈ کی ہے کپاس ہماری نیڈ شگر ہماری نیڈ تو نیڈ کو پورا کرنے کے لئے ہمیں چیزیں چلیں چلیں یونیلیور لیکن جو چیز نہیں اس پہ سوچو تو یہ چیز مجھے سمجھ لیا مجھے سمجھ یہ ویڈیو دیکھ کر کافی انٹرسنگ بھی تھی کیونکہ اس میں پوائنٹ آف یوز جب اپنے سب رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کافی چیزیں ہمیں جاننے کو ملتی ہیں کافی چیزیں کافی چیزیں کافی چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں سو گائز یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہوگا اگر آپ کو اچھی لگی ہوگا تو لائک کردی چاہیے اور یا میرا ایک ویلوگ چینل کی ہے تو اس پہ میں ویلوگز اپلوڈ کرتی ہوں تو آپ اس کو بہت سارا پیار دیں اور کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویلوگ کیسا لگا لنک دسکرپشن میں دے رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میرے چینل کا جو آپ مجھے کومنٹ میں بتائیے گا ویلوگز چینل کے کومنٹ میں کیا آپ کو ویڈیوز ڈیلی چاہیے یا پھر کس طرح سے اگر آپ کچھ اس میں بتانا چاہتے ہیں کومنٹ میں بتائیں میں کومنٹ سبکے ریڈ کرتی ہوں ایسا نہیں کہ میں ریڈ نہیں کرتی تو میں آپ لوگ کی کومنٹس کو ڈیفنیٹلی میں اس کو پھرپیاہ ہوں گے اپ نہیں تو کی برموgruppی کریں گے چھوٹا ہوں گے گائیں لاندے لêm لوگ کی Ex monitored بھائی